فلم کے سٹارٹ میں فوجیوں کا ایک گروپ کچھ سامان لے کر جا رہا ہوتا ہے اور ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں کیا چیز ہے ان کا سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور سامان والا کنٹینر الگ ہو جاتا ہے اس کنٹینر میں سے ایک زومبی کی طرح کا آدمی نکلتا ہے اور سب کو مار کر ان میں سے دو کو اپنی طرح بنا لیتا ہے اس کے بعد وہ لاس ویگس پر حملہ کر دیتے ہیں اور سارا شہر زومبی بن جاتا ہے گورنمنٹ شہر کو سیل کر دیتی ہے اور لوگوں کو وہاں سے نکالنے کا بندوبست کرتی ہے سین بدلتا ہے اور ایک آدمی ایک ریسٹورنٹ میں آتا ہے اس کا نام تناکہ ہوتا ہے وہ ریسٹورنٹ میں سکوٹ سے ملنے آتا ہے وہ سکوٹ سے کہتا ہے کہ دو سو میلین ڈالر کی رقم ایک کسینو کی تیجوری میں پڑی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سکوٹ اپنی ٹیم کے ساتھ وہ پیسہ وہاں سے نکال کر لے آئے بدلے میں اس کو پچاس ملین ڈالر ملیں گے اور اس کو ایک نقشہ دے جاتا ہے اس کے بعد گورنٹین سینٹر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں کیٹ اور گیتا آپس میں بات کر رہی ہوتی ہیں گیتا کہتی ہے کہ وہ کچھ پیسے چورانا چاہتی ہے اور اسے کیٹ کی مدد چاہیے بچوں کو سنبھالنے میں لیکن کیٹ اس کو ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے سکوٹ سوچنے کے بعد ٹناکا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کا کام کرنے کے لیے تیار ہے ٹناکا اس کو کہتا ہے کہ ایک ٹیم بنائے جس میں ایک ہیلیکاپٹر اڑانے والا اور ایک تعلہ کھولنے کا ماہر آدمی ہو اور کل شام کو اس کو ملے سکوٹ ماریا کے پاس جاتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ اس مشن پر جانے کے لیے تیار کر لیتا ہے پھر وہ دونوں وینڈر ہو کے پاس جاتے ہیں اور اس کو بھی اپنے مشن کے لیے منا لیتے ہیں سکوٹ اور ماریا پیٹرز کے پاس جاتے ہیں پیٹرز ہیلیکاپٹر پائلٹ ہوتی ہے اور وہ اس کو بھی اپنے مشن میں شامل کر لیتے ہیں سکوٹ اور ماریا مائیکی کی زمان کے پاس جاتے ہیں اور اس کو بھی اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیتے ہیں آخر میں سکوٹ اور ماریا ڈیٹر کو اپنی ٹیم میں شامل کرتے ہیں جو کہ تجوریاں کھولنے میں ماہر ہوتا ہے وہ سب مشن پر جانے کے لیے اپنی اپنی تیاری کرتے ہیں مائیکی، ڈیمن اور چیمبرز کو بھی اپنے ساتھ لے آتا ہے اور سکوٹ کہتا ہے کہ وہ بھی چل سکتے ہیں مسٹر ٹاناکا وہاں آتے ہیں اور ان کو پورا پلان بتاتے ہیں سکوٹ ٹیم کو بتاتا ہے کہ زومبی کو مارنے کے لیے اس کے سر پر اٹیک کرنا ہوگا سارا پلان سننے کے بعد ڈیمن پیچھے ہٹ جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے مسٹر ٹاناکا کا سیکیورٹی ہیڈ مارٹن ان کو کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی بات پوچھنی ہے تو اس سے پوچھ لیں کیونکہ وہ ہر جگہ کو اچھی طرح سے جانتا ہے سکوٹ کرنٹین سینٹر جاتا ہے اور کیٹ کو کہتا ہے کہ اسے اس کی مدد چاہیے کیٹ سکوٹ کی بیٹی ہے اور سکوٹ اسے کہتا ہے کہ وہ اسے بدلے میں پندرہ میلین ڈالر دے گا جس سے وہ اپنے سارے سپنے پورے کر سکتی ہے سکوٹ چاہتا ہے کہ کیٹ کے ذریعے کارنٹین سینٹر کے اندر جایا جائے پوری ٹیم مشن کے لیے نکل پڑتی ہے اور کیٹ ان کو لیلی کے ذریعے کارنٹین سینٹر کے اندر پہنچانے کا بندوبست کرتی ہے کیٹ کو پتا لگتا ہے کہ گیتا پہلے سے ہی کارنٹین سینٹر میں جا چکی ہے تو وہ بھی زد کرتی ہے کہ وہ ساتھ چلے گی سکوٹ کہتا ہے کہ وہ صرف اس شرط پر چل سکتی ہے کہ وہ ہر وقت اس کے سامنے رہے گی وہ سب لیلی کے ساتھ اندر داخل ہو جاتی ہیں جہاں زومبیز کا ڈھیر لگا ہوتا ہے لیلی کہتی ہے کہ ابھی سورج کی روشنی ہے اس لیے یہ سب ایسے پڑے ہیں جیسے ہی بارش ہوگی یہ سب جاگ جائیں گے وہاں ایک زومبی ٹائگر آ جاتا ہے اور سب گاڑی کے پیچھے چھپ جاتی ہیں اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے لیلی کہتی ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے انہیں زومبیز کے اصولوں کے حساب سے چلنا پڑے گا اور وہ کمنگز کی ٹانگ میں گولی مار کر اسے زومبیز کے لیے بان دیتی ہے کچھ زومبیز وہاں آتے ہیں اور کمنگز کو گھسیٹ کر ساتھ لے جاتے ہیں وہ اس کو اپنے اڈے پر لے آتے ہیں جہاں زومبیز کا لیڈر کمنگز کے بازو پر کٹ کر اسے پھینک دیتا ہے اور سارے زومبیز اس پر جھپٹ پڑتے ہیں ادھر سکوٹ اور اس کی ٹیم آگے پڑھ رہی ہوتی ہے اور زومبیز ان پر اٹیک کر دیتی ہیں وہ چیمبرز کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ سب لوگ اس کو چھوڑ کر چلے جائیں اور سب لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں وہ لوگ بلڈنگ کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور سکوٹ سب کو ان کے کام بتا کر کہتا ہے کہ سب الگ الگ ہو جائیں ڈیٹر، گزمان اور وینڈر ہو تجوری کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہاں لگے دروازے کو بم سے اڑا دیتے ہیں تجوری تک پہنچنے کے لیے راستے میں بہت ساری جان لیوہ رکاوٹیں لگائی گئی ہوتی ہیں جن کو پار کرنے کے لیے وینڈر ہو ایک زومبی کو لے کر آتا ہے اور وہ اس کو وہاں بھیج دیتا ہے ان رکاوٹوں کی وجہ سے زومبی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور راستہ صاف ہو جاتا ہے خبروں میں دکھایا جاتا ہے کہ جو بم شہر پر شام میں گرائے جانا تھا اس کا وقت جلدی کر دیا جاتا ہے اور اس میں اب چند منٹ باقی رہ گئے ہیں سکوٹ پیٹرز کو کہتا ہے کہ ہیلیکاپٹر کو جلدی تیار کر لے کیونکہ ہمارے پاس نکلنے کے لیے وقت بہت کم رہ گیا ہے ماری ایڈیٹر کو پوچھتی ہے کہ تجوری کے لیے اس کو کتنا وقت لگے گا ڈیٹر کہتا ہے کہ وہ اس کو تیس میٹ میں کھول لے گا لہٰذا اس کو تیس منٹ تک بلکل خموشی چاہیے ڈیٹر تجوری کو کھولنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور سب لوگ اندر پڑا پیسہ دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں سکوٹ کہتا ہے کہ سب لوگ جلدی جلدی سارا پیسہ اکھٹا کریں ورنہ بیس منٹ میں یہ ساری جگہ بم سے تباہ کر دی جائے گی دوسری طرف زومبیز کا لیڈر اپنی بیوی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے پوری فوج لے کر پہنچ جاتا ہے کیٹ پوری ٹیم سے الگ ہو کر گیتا کو ڈھوننے نکل جاتی ہے اور سکوٹ اور ماریا اس کو ڈھوننے کے لیے جاتے ہیں اور ایک زومبی ماریا کو مار دیتا ہے سکوٹ اور اس کی ٹیم کو زومبیز چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور ان کا لیڈر بھی وہاں پر آ جاتا ہے ٹائگر زومبی مارٹن پر حملہ کرتا ہے اور اس کا سر اڑا دیتا ہے سب زومبیز سے بچنے کے بعد صرف سکوٹ اور لیلی چھت پر پہنچتے ہیں جہاں پیٹرز ہیلیکاپٹر کے ساتھ ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے زومبیز کا لیڈر وہاں آ جاتا ہے اور لیلی بیگ میں سے اس کی بیوی کا کٹا ہوا سر نکال کر اسے کچھ دیر کے لیے روکتی ہے اور سکوٹ اور پیٹرز ہیلیکاپٹر میں وہاں سے اڑ جاتے ہیں لیکن زومبیز کا لیڈر لیلی کو مار دیتا ہے اور مرتے مرتے دیلی اس کی بیوی کا سر چھت سے نیچے پھینک دیتی ہے ایڈرز سکوٹ کو پوچھتی ہے کہ وہ کتنے پیسے لایا ہے لیکن سکوٹ کہتا ہے کہ وہ کچھ نہیں لا سکا اور ان کو کیٹ کو ڈھونڈنے کے لیے جانا ہوگا اور ان کے پاس صرف نو منٹ بچے ہیں ادھر کیٹ گیتا اور اس کی دوست کو ڈھونڈ لیتی ہے وہ وہاں سے نکلنے ہی لگتے ہیں کہ زومبیز کا لیڈر ان پر حملہ کر دیتا ہے اتنے میں سکوٹ وہاں پہنچ جاتا ہے اور ان کو بچا لیتا ہے جب وہ لوگ چھت پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پیٹرز وہاں سے ہیلیکاپٹر لے جا چکی ہے وہ پریشان ہوتے ہیں لیکن پیٹرز ہیلیکاپٹر کے ساتھ واپس آ جاتی ہے وہ لوگ ہیلیکاپٹر میں سوار ہوتے ہیں اور نکلنے ہی والے ہوتے ہیں کہ زومبیز کا لیڈر وہاں آ جاتا ہے اور جمپ کر کے ہیلیکاپٹر میں گھز جاتا ہے وہ جیسے ہی شہر سے باہر نکلتے ہیں نیوکلئر بم شہر کی طرف بڑھتا ہے اور سارا شہر اڑ جاتا ہے سکوٹ اور زومبیز کے لیڈر میں لڑائی جاری ہوتی ہے اور وہ سکوٹ کو کٹ لیتا ہے لیکن سکوٹ گولی سے اس کا سر اڑا دیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے ہیلیکاپٹر پیٹرز کے قابو سے باہر ہو کر زمین پر کریش کر جاتا ہے پھر اس کے بعد سکوٹ کیٹ کو کچھ پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اسے مار دے کیونکہ اس کو زومبین کے لیڈر نے کٹ لیا ہے کیٹ سکوٹ کو مار دیتی ہے آخری سین میں دکھایا جاتا ہے کہ وینڈر ہو اکیلا پیسوں کا بیگ لے کر باہر آتا ہے اور ائرپورٹ پر جا کر ایک پرائیوٹ جہاز بک کرواتا ہے وہ میکسیکو کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ اس کو پتا لگتا ہے کہ اس کو بھی کسی زومبین نے کٹا تھا اور یہاں پر فلم ختم ہو جاتی ہے تینکس فور ووچنگ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے چینل کی ریگولر اپ ڈیٹس مل دی رہیں